اور گجرات کا کچھ جلا بپور جوائے توفان سے سب سے زیادہ پربھاوت ہوا مانوی میں بھاری بالش کے بعد زیادہ تر علاقوں میں پانی بھر گیا کئی ریائیشری علاقے پانی میں ڈھوپ گئے علاقوں میں ابھی ریسکیو آپریشن لگتا کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو سرکشپ چکانوں پر لے جا جا رہا ہے تو بڑی خبر اور تصفیریں جو مل رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں سب سے زیادہ گجرات کا کچھو علاقہ پر بھاریت ہوا ہے آپ دیکھیں ریائیشری علاقے میں کیسے پانی بھرا ہوا ہے یہ ہم آپ کو ڈرون سے لی گئی تصفیریں دکھا رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور تک جو نچلی منزل ہے وہاں تو پانی بھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ چاروں طرف صرف پانی نظر آ رہا ہے اور انفرمیشن وال کے ذریعے بھی ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کس طریقے سے اس توفان کے آنے کے بعد جو پورا علاقہ ہے وہ جل مگن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ صاحب طور پر دیکھیں یہ جو پورا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوچائی سے لی ہوئی تصویر ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں دیکھیں کس طریقے سے اسکوٹر پر سوار جو چکس ہے وہ بڑی ہی مشکت کے ساتھ اپنی سکوٹر کو باہر نکال لے کی کوشش کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ہر جگہ آپ کو پانی بھرا ہوا دکھائی دے گا خاص کر کے جو نچلی منزل ہے وہ کئی جگہوں پر ہم نے دیکھئے دھوپ گئی ہے آدھی دھوپی ہوئی ہے جو سیڑھیاں ہیں وہ پانی میں دھوپی ہوئی ہیں حالکہ ایک کا دکھا لوگ آپ کو سڑک کے اوپر آتے جاتے دکھائی دیں گے لیکن ابھی سب سے بڑی جو چنوٹی ہے وہ اس پانی کو یہ جو جل بھرا بے اسے نکالنا ہے پانی کی نکاسی ابھی سب سے پرمک سمجھتے ہیں اور اسی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے تو گجرات میں توفان وپر جوئی کا اثر ابھی بھی دیکھنے کو مل رہا ہے گجرات کے کئی زلوں میں تیز اوہ کے ساتھ ساتھ ہاری بارش جا رہی ہے پناہ سمانچہ میں بھی وپر جوئی کے چل دل لگا دار بارش ہو رہی ہے لوگوں سے دروت کونے پر ہی گھر سے باہر نکلنے کی اپیل کی جا رہی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بپور جوئی توفان کا جو اثر ہے وہ اب بھی دیکھائی دے رہا ہے کئی زلوں میں تیز اوہ کے ساتھ بارش ہو رہی ہے بپور جوئی چکرواد کی ایفیکٹ فیلحال بھی گجرات میں دیکھنے کو مل رہی ہے گجرات کے جو بناس کٹا جلہ ہے وہی پہ کل دیر رات سے باری پون کے ساتھ بارش ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فیلحال تشویروں میں جو دھراج ایسٹی سٹینڈ ہے وہ بھی پانی میں ہے یہاں پہ پورا جو بناس کٹا جلہ ہے وہی پہ ایسی سٹینڈ دیکھنے کو مل رہی ہے دیر رات سے جو تیج ہوای چل رہی تھی باری باری سوئی تھی اس کی وجہ سے جو جگہ پہ پانی بڑا ہوا دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح سے بپور جو چکرواد ہے وہ دیکھنے کو مل رہا تھا اور اس کی ایفیکٹ فیلحال بھی بناس کٹا اور تھراج کے آس پاس دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے موسم ویباگ نے بولا تھا کہ دیر رات جو بناس کٹا کا علاقہ ہے وہی پہ باریس گیر سکتی ہے تیج ہوا بھی چل سکتی ہے ویسے ہی جو کل رات کی بات کرے تو کل رات دس بجے کے آس پاس تیج ہوای چلنے کو شروع ہو گئی تھی اور بعد میں تقریباً بارہ بجے کے آس پاس یہاں پہ باریس شروع ہو گئی ہے ابھی بھی یہاں پہ جو تھراج کے علاقے ہیں وہی پہ بھی باری باریس ہو رہی ہے اب دیکھ سکتے ہیں جو ایشٹی سٹینڈ ہے وہاں پہ بھی پانی بڑا ہوا دیکھنے کو مل رہا ہے اور کئی گئی جگہ جگہوں پہ جو پیڑھ ہے وہ گرے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے سکریٹ لائٹ کے جو خمبے ہیں وہ بھی گرے ہوئے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور در توفان پر گریبنسری امیت شاہ بھی لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں توفان کے بعد کیا حالات کا جوائزہ لینے آج امیت شاہ گجرات دورے پر ہے امیت شاہ سب سے پہلے بھی پوچھوئے توفان سے پر بھابت علاقوں کا ہوای سبیچن کریں گے اور اس کے بعد وہ کخش کے جکھاؤں پورٹ بھی جائیں گے جہاں توفان تکرایا تھا امیت شاہ شیلچر ہوم میں رہ رہے لوگوں سے ملاقات بھی آج کریں گے اور اس کے بعد وہ کچھ کے مانڈوی جائیں گے اور توفان سے پر بھابت لوگوں سے ملاقات کریں گے اس کے علاوہ شاہ بھج میں سوامی نرائیٹ بندر بھی جائیں گے اور آپدہ پر بھابت لوگوں کو دی جانے والی خادی سامگری اور دوسری ورستہوں کا نیلکشن کریں گے توفان بیپور جوئے سے راجستان میں بھاری تباہی ہوئی ہے توفان کا سب سے زیادہ اثر راجستان کے بارڈ میر میں دکھا جہاں پر تیز اماعوں کے ساتھ جم کر بارش ہوئی ہے جسے کی زلے میں بارڈ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کرشاسن نے بارڈ میر اور جالور کے لیے ریڈ الڈ جاری کیا ہے جبکہ راجستان میں چھ زلوں میں اورنج الڈ جاری کیا گیا ان زلوں میں بھاری بارش کی سمبابنا جتائی جا رہی ہے اور ایسے میں اب ریڈ الڈ جاری کیا گیا ہے بارڈ میر اور جالور میں اور ادھر موسم ویباک کے ماں ندیشک مرتنجے مہاپاترہ نے یہ کہا ہے کہ توفان بیپور جوئے اب کمزور ہو چکا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ توفان ابھی اتر پوروی دشا میں بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے گجرات اور راجستان میں بھاری بھارش ہو سکتی ہے برزائی کال آبین نائٹ میں ویک ہو کر ایک ٹیوڈ دکریشن پرنط ہو گیا تھا آج صبح یہ ساؤتھ ویسٹ عزتانی کے اوپر اور اس کے آج پاس جو علاقہ ہے نورت گزرات اور ساؤتھ اسٹ پاکستانی پر کیندریبوت ہے بارمیر سے 80 کل میٹر دکشن پر اور جوہت پور سے 200 کل میٹر دکشن پر کیندریبوت ہے اور گجرات کی کچھ میں توفان بیپر جوہ نے جم کر تباہی مچائی ہے مانوی میں جہاں تک نظر جائے گی صرف تباہی کے سکتہ ملیں گے بیائیشی علاقوں میں جل براب کے چلتے لوگ گھروں میں خید ہونے کو مجبور ہے توفان کے چلتے بجلی کے لفتہ بھی بگڑ گئی ہے سڑکوں پر بجلی کے خمبے اکھڑے پڑے ہوئے جہاں تہاں دکھائی دے رہے ہیں تو گجرات کے مانوی کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے جو ریائشی علاقے ہیں وہاں پر بجلی کے خمبے اکھڑ گئے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھئے بجلی آپورتی اس کے چلتے بادد ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو پیڑ ہیں وہ اکھڑے دکھائی دے رہا اور ہر طرف اس توفان کے نشان ملیں گے ویدیش منتری اس جائشنکر دلی کے بدرپور پہنچے جائنٹی پی سی کے ایکو پارک میں ایک کارپرم میں گوشہ ملے ہیں ویدیش منتری اس جائشنکر کے ساتھ دکھشنی دلی کے سانساد رمیش بیدھوڑی ویدھائی کرام دیر سنگھ بیدھوڑی بی جے پی پردیش ادھیاکش ویریندر سچدیوہ بھی موجود رہے ویدیش منتری اس جائشنکر دکھشنی دلی میں بکاس تیر تھی یاترہ میں شامل ہوئے موڈی سرکار کے نو سالوں کے کام کو جنتہ تک پہنچانے کے لیے ویدیش منتری اس جائشنکر نے بکاس تیر تھی یاترہ کارکرم میں شامل ہوئے کے اندر سرکار نے اس کو ایک چیلنج کے روپ میں لیا تھا چلی ہم کرتے ہیں اس کو اور یہ 59 کلومیٹر کی جو ایلیویٹر ہائیوی جو ہے یہ ایک تو بدرپور کو بہت راحت تو دے گی کیونکہ وہاں پانچ لوگ کی پانچ لاکھ کی آبادی پر بدرپور سے زیادہ اس کا پورا ڈلی میں پریورت امپیکٹ ہوگا پریورتن کیونکہ یہ پورے ڈلی کروس کر کے مہیبالپور تک جاتے ہیں تو یہ آج جب ہم یہ انفرارسٹرکٹر پروجیکٹس جو ہیں یہی درشاتہ ہے کہ دیش کی پرگتی کے سٹیجی سے ہو رہی ہے اس تیرت یاترہ جو یہ نان دیا گیا ہے اس میں اگوائی کر رہے ہیں خود اس جیشنکر ویدیش منتری یعنی کہ ڈلی کی سڑکوں پر ویدیش منتری خود گھوم رہے ہیں اور الگ الگ علاقوں میں یہ اینٹی پی سی بدرپور ایکو پارک سے یہ وکاس تیرت یاترہ کی شروعات ہوئی اور آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اس میں ڈلی مومبائی ایکسپریس جو بڑھ رہا ہے نرمان ہو رہا ہے اس پر یہاں پر ایک پروگرام چلنا ہے اس جگہ پر اس جیشنکر بی جے پی کے تمام نیتاؤں کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگوں سے اس دوران ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے بی جے پی کے سرکار میں الگ الگ علاقوں میں کام ہوئے ہیں کس طریقے سے لوگ سنتوشت ہیں کیونکہ بکاس تیرت یاترہ کا جو مقصد ہے اس میں پچھلے نو سال میں مودی سرکار نے جو کام کیے ہیں الگ الگ پورے دیش بھر میں پڑھ رہے ہیں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے اس سے وہ سنتوشت رہے ہیں موسیقی موسیقی